دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اگینسٹ بھارتی گرگر ٹیم جیتے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو بابر آزم کے شدک کے بعد شاہی شاہ فریدی کی رفتار حیریس روف کی خطرناک گیندبازی اور شادب خان کے آگے کھوٹ نے ٹیک ٹی وی نظر آئی نیپال کی ٹیم آخر کر کیسے پہلے ایشیا کپ کے مارچ کو جیت کر پاکستان کی ٹیم نے ایک زبردست انٹری کی ہے ایشیا کپ کے اس ٹونمنٹ میں بھلے بازی کے بعد کیسے پیکٹو بیک وکٹس کریں آپ کو کھلاڑیوں کی گیندبازی کا پورا ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے انڈیا اور پاکستان کی ٹیم جبام نے سامنے ہوگی تو دو ستمبر کو کون جیتے گا بھارت یا پاکستان نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا دو سو ایشیا کپ دوزارتیس کی شروعات آج سے پاکستان کی زمین پر ہو چکی ہے آپ کو بتا دے گے پاکستان اور نیپال کی ٹیم آج پہلا مقابلہ کھیل رہی تھی جس میں پشرتے پاکستان کی ٹیم نے ایسا پردرشن کر کے دکھایا ہے جو باگی ٹیموں کے لئے کسی خطرے سے کم نہیں کہنے کو تو یہ پچاس سوور کا مقابلہ تھا لیکن پاکستان کے کھلڑیوں نے اسے ٹی ٹوینٹی کی طرح استعمال کیا پرلے باسی میں اور ٹی ٹوینٹی کی طرح ہی گندباسی میں ایسا اس لیے کیونکہ پاکستانی پچاس سوور ٹی ٹوینٹی امداز میں پرلے باسی کر کے گئے اور پھر ٹی ٹوینٹی فرمیٹ کے نظریے سے آل آؤٹ کر کے رکھ دیا نیپال کی ٹیم کو پہلے بات کریں اگر برلے باسی کی تو بابر آزم اور افتکار احمد کا یہ ون سائیڈل شو رہا تھا باقی کھلاڑیوں کے رنس کے بارے میں باجت ہو نہ ہو لیکن ان کے بارے میں بات ضرور ہو اور بابر آزم کے بارے میں خاص سوور پر کمتان نے کمتانی پاری کھیلی ایک سو اکتیس گندوں میں چودہ چوکے چار جھکے جڑ کر ایک سو اکیابون رن پرہ ڈالے تھے ادھر افتکار احمد تو واقعی میں ٹی ٹونٹی امداج میں کھیلتے نظر آئے اس کھلاڑی نے دوستو پورے ایک سو نو رن بنائے وہ بھی اکتر گندوں کے اندر ہے جو کہ پاکستان کی ٹیم کو تین سو بیالیس ہے یہ اشک اپ کے سب سے ہائی سکوروں میں سے ایک وہاں پر لے گئے پاکستان کی ٹیم کو اور دوستو جیتنے کے لیے نیپال کو تین سو تیتالیس رن چاہیے تھے وہ بھی پاکستان کی مٹی پر اور یہ تو اسمبف ہے ہم سب ہی جانتے ہیں کیونکہ پاکستان کی ٹیم اپنی بلے بازی سے زیادہ اپنے رفتار بھرے خوفناک گیند بازوں کے لیے ہی تو پہچانی جاتی ہے پچھلی بار ایشیک اب کو مس کر رہے شاہین شاہ افریدی بھی اس بار سکورٹ میں تھے اور آتے ہی جناب نے دھمال مچا کرک دیا کشل برتل نام کے کھلاڑی جو گر نیپال کی ٹیم کے اوپنر ہیں سب سے پہلے ان کا وکٹ اپنے نام کیا شاہین شاہ افریدی نے وہ بھی پہلے ہی اوور کی پانچویں گیند پر اور اسی اوور کی انتیم گیند پر جاتے جاتے وہ روہت نام کے کھلاڑی کو بھی زیرو پر الوی ڈیوی کر گئے اب آپ ہی بتائیے اگر ونڈے میچ کے پہلے اوور میں اگر آپ کو ساڑھے تین سو کے آس پاس چیز کرنا ہو اور پہلے اوور میں دو بڑے وکٹ گر جائیں تو آپ کی ٹیم جیتے گی یا ہارے گی زیادہ چانسز ہارنے کے ہی ہوں گے اور پاکستان نے اسے آگے چل کر سچ بھی کر دیا دوستو آگے چل کر نسیم شاہ نے بھی آصف نام کے کھلاڑی کا وکٹ لیا ہاں بیچ میں عارف شیخ اور سوم پال کرنی نام کے کھلاڑی نے 26 اور 28 رن ضرور بنائے لیکن یہ بھی ایرس روف اور شاداب خان کا شکار بن گئے تھے کل ملا کر پاکستان کی ٹیم کے گندباس اتنے زیادہ حاوی ہو گئے کہ چودہ پر تین وکٹ ہو چکے تھے نیپال کی ٹیم کے لیکن پھر تہتر تک جیسے تیسے میڈل آرڈر کے ان کھلاڑیوں نے کھیچا پر جیسے ہی تہتر پر وکٹ گرا چوتھا اس کے پاتھ تو دوستو دیکھتے دیکھتے تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی ہے نیپال کی جھوٹی ٹیم نمپے پر چھے وکٹ اکیانوے پر ساتھ وکٹ اور اکیانوے پر ہی آٹھوہ وکٹ سندیپ لمیچھانے کے روپ میں گرا جہاں سے پاکستان کی جیت کنفرم ہو چکی تھی کہنے کو تو 22 اوور ہو گئے تھے لیکن 20 اوور کے دائرے کے اندر آٹھ وکٹ لے کر پاکستان نے ایک ٹی ٹوئنٹی سٹائل میں جیت کی خوشنا تو وہیں کر دی تھی جس کے بعد بڑی آسانی سے دو وکٹ بھی لیے گئے اور شاہین چاہ آفریدی کی رفتار ساتھ ہی ساتھ ہیریس روف کے دوفان کے چلتے کچھ ایسی طریقے سے پاکستان کی ٹیم نے ایک شامدار بہت بڑے انتر سے جیت کو انجام دیا دوستو سے زیادہ رنگ کے انتر سے دوستو پاکستان جیتا ہے اب آپ سبھی اندازہ لگا لیجئے کہ ان کو کتنا فائدہ ہوگا پوائنٹ سٹیبل میں دوستو پاکستان کی زمین پر آج سے ایشیا کپ کا آگاز ہو چکا ہے اور یہ آگاز ایک دھماکے کے ساتھ ہوا دھماکہ بابر آزم کے پلے سے نکلا جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایشیا کپ کی شروعات ہے پاکستان اور نیپال کی ٹیم کے بیچ میں مقابلے سے ہونی تھی جو کی آج پاکستان کے ملتان میں کھیلا گیا دوستو کہنے کو تو نیپال کی ٹیم کوئی بہت زیادہ مضبوط ٹیم نہیں تھی لیکن جیسے ہی ٹوس جیتا پاکستان بابر نے پلے بازی چنی تو گندبازی میں کیا شامدار پرفارمنس کیا نیپال کی ٹیم نے مانتر پچاس رن کے دائرے کے اندر دو سے تین بڑے وکٹ نکال دیا تھے پاکستان کے لیکن اس کے بعد پاکستان کے کپتان بابر آزم کا ایسا کحرام آیا ایسی توفانی پاری آئے جسے دیکھ کر ہر کوئی حق کا بگکہ رہ گیا اس پاری کے اندر دوستو کیول ایک نہیں دو دو شتک شمار تھے ایک شتک تو بابر کے بلے سے نکلا اور دوسرا افتھکار احمد کے بلے سے افتھکار والے شتک کی تو بات بات میں کریں گے لیکن بابر نے ایک سو اکتیس گندوں میں آج پورے چودہ چوکے لگائے چار چھکے چڑے اور ایک سو اکیابن رن کی پاری کھیلٹا تھے جو ٹیم دوستو دو سو دس رن پر تھی لگ بگ چالیس آور کے بعد وہ کیسے تین سو بیلس تک پہنچی آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اندیم دس آور کے اندر سو سواسوں سے زیادہ رن بنے اب اس میں بابر آزم کی ایک سو اکیابن رن کی پاری تو تھی ہی ساتھی افتھکار احمد نے بھی اکتر گندوں میں ایک سو نو رن چڑے تھے لیکن مضبوط بات یہ ہے سوچنے والی بات یہ ہے کہ بابر آزم کا یہ شتک وہ بھی ایشیا کب کے پہلے ہی میچ میں بہت کچھ بیان کر رہا ہے اور خاص سور پر یہ بھارت کے لئے کسی خطرے سے کم تو نہیں لیکن دوستو اب اس پر خود بابر آزم نے اپنا بیان دے ڈالا ہے اور انہوں نے تو بھارت کو ہرانے تک کی بات کہہ دیا آخر کار دوست ستمبر کو بھارت اور پاکستان کے بیچ میں ہونے والے میچ پر اپنے شتک کے بعد کیا بولے ہیں بابر آزم چلیے آپ کو بتاتے ہیں دوستو شتک جڑنے کے بعد بابر آزم نے اپنے بیان میں بھارت کے لئے کہا شتک جڑنا کیسے پسند رہے ہیں اور جب شتک ونڈے ٹورنامنٹس میں لگیں تو ان میں تو چارچاند لگ جاتے ہیں ظاہر سی باتیں ہماری شروعات اور اچھی ہو سکتی تھی لیکن پر لباسوں کے طور پر ہم نے اتنی اچھی شروعات نہیں پائی لیکن ایک کپتان کے طور پر میری ذمہ داری کیول یہی تھی کہ اپنی ٹیم کے لئے بہتر سے بہتر ذمہ داری بھائی پاری کھیلی ہے مجھے گیندوں سے زیادہ رن سے پیار کرنا تھا اور میں نے وہی کیا شروعاتی دور میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بڑے شوٹس نہیں لگائے لیکن بعد میں میں ڈرہ نہیں کیونکہ ایک بار شتک پورا ہو جائے اور دیش ریزی زیتی میں آ جائے جہاں سے ہم مقابلہ آسانی سے جیت سکتے ہیں تب پیچھے مڑ کر کیوں دیکھنا اسی لئے میں نے شتک کو ڈیڑسوں میں تبدیل کیا اور اپنی پاری کو وشال بنانے میں اچھی طریقے سے سارا سمرتیں جھٹایا لفتکار کی بھی پاری کی تعریف کرنا چاہوں گا دوستو اس کے بعد بابرعظم نے یہ بھی کہا یہ باری ایک گھوشنہ ہے ان سبھی ٹیموں کے لیے جو ایشیا کب جیتنے کا خواب دیکھ رہی ہیں خاص طور پر بھارتی کرکٹ ٹیم ان سے ملاقات تو شلنکہ کے میدان میں ہوگی اور وہاں پر بھی ہم فتح حاصل کر کے آئے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ میرے جیسے دو اور بلے باز ایسی ہی باریاں کھیلیں گے بھارت کے خلاف اس دن تو بھارت تیار ہو جائیے ایک نئی ہار کے لیے دوستو بابر آزم نے شکت جڑا ہے پوری دنیا ان کی تاریف کر رہی ہے لیکن بابر آزم کا اوور کانفیڈنٹ ہو کر بھارت کو ہرانے کی بات کہنا ذرا سمجھ نہیں آیا دوستو سمیہ کی گھڑی سماپت ہو چکی ہے کیونکہ آج سے اس ٹورنمنٹ کی شروعات ہو گئی ہے جس کا انتظار بے سبری سے آپ اور ہم کر رہے تھے بات ایشیا کپ دوزار تیس کی ہو رہی ہے کہنے کو تو پچھلے سال ہی ایشیا کپ ہوا تھا اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ بھی لیکن دونوں ہی ٹورنمنٹس کا فورمیٹ ٹی ٹوینٹی تھا لیکن اس بار بات ہوگی پچاس پچاس اوور کے گیم کی جس میں ہوگی کھلاڑیوں کی اصلی پریقشہ ویسے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ ہوسٹ بھلے ہی پاکستان کر رہا ہو لیکن مقابلے شلنکہ اور پاکستان کے کچھ حصوں میں کھیلے جائیں گے اور کیونکہ آج پہلا مقابلہ تھا ویسے پاکستان میں تھا تو اوپننگ سیرمنی کچھ خاص ہوئی نہیں لیکن دوستو پھر بھی پاکستان کے گپتان ملتان کے اس میدان میں ٹوز جیتے اور اس بیٹنگ پچھ پر ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی ہی چھوٹے لیکن دوستو جہاں پاور آزم کے پاس یہ کانفیڈنس تھا کہ وہ آج نیپال کی ٹیم کو پیٹ کر رکھ دیں گے ان کی ٹیم آتے ہی تیس اوور میں لگ بگ ٹیس او کا سکور بنا دے گی یہ ان کے لئے کیول ایک سپنا بن کر رہ گیا اب ایسا کیوں کہہ رہے ہیں وہ اس لئے کیونکہ فکر زمان امام اولک اور یہاں تک کی دوستو سلمان نام کے کھلاڑی اپنی گلتیوں کی وجہ سے بہت کم سکور پر آؤٹ ہو گئے چودہ رن پر فکر زمان آؤٹ ہوئے رن آؤٹ ہو گئے امام اولک پانچ رن پر اور آگر سلمان نام کے کھلاڑی پانچ رن پر آؤٹ ہوئے اس بیچ رن آؤٹ ہو گئے تھے دیپیندر سنگھ دوارہ دوستو محمد رزوان جو کہ ایک خوفناک بلے بازیں چوالی سن بنا کر اور ان کی ناسمجی پر بابر گصہ تھے لیکن اسی گصے کو اپنی اصلی طاقت بناتے ہوئے بابر آزم نے اپنی بلے بازی میں استعمال کیا اور یقین مانیے ایسی بلے بازی کئی جو شاید آنے والی وقت میں بھارت کے لیے بھی ایک خطرہ گھوشت ہو سکتی ہے دوستو بابر آزم نے اپنی پاری کی شروعات ہی بیک ٹو بیک چوکے جڑ کر کری تھی آپ کو بتا دے کہ میدان میں اترتے ہی بابر نے بیک ٹو بیک فور لگانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی پھر وہ چاہے راجبنسی نام کے گندباس ہو یا لمیچانے ہی کیوں نہ ہو ان فیکٹ انہیں تو ایک ہی اوور میں تین تین چوکے بابر آزم سے لگی اور پھر بابر آزم پہنچ گئے اپنے پچاسہ تک جہاں دوستو جہاں ایک طرفہ بیک ٹو بیک وکٹز گر رہے تھے اس پاکستان کی ڈیم کے تو وہیں دوسری طرف پاکستان کی ڈیم کے لئے کو مجبورت ستمب بن کر کھڑے تھے میدان میں بابر آزم اب اپنی پاری کی اکترویں گیند کھیل رہا ہے بابر آزم نے بڑے سلیکھے سے اپنی ہی اس پاری کی تہترویں گیند پر اپنا ارد شتک پورا کیا اور اس ارد شتک میں جو خاص بات چھپی ہے وہ یہ کہ اس سال کے اندر ہی بابر آزم دوستو کے اول بارہ ونڈے میچ میں آٹھ ارد شتک لگا چکے ہیں اور یہ ان میں سے ایک ہی بن چکا ہے بیسے آپ کو لگا ہوگا کہ ارد شتک کے بعد شاید بابر آزم ڈھیلے پڑے ہوں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں اور انہوں نے تو اپنی گاڑی کی رفتار کو تیج کر دیا آٹھ چوکے لگا کر ماتر نواسی گیند میں پورے چھتر رن جڑ چکے تھے بابر آزم اس بیچ جناب کا سرائی گریٹ بھی سو گیپار پہنچ گیا تھا اور پاکستان کی ٹیم جو لڑکھڑا رہی تھی رینگ رہی تھی دوستو نیپال کے سامنے اب وہ ایک سو پچھتر تک پہنچ چکی تھی لیکن ابھی بابر کا شتک آنا باقی تھا اور دوستو اسی سبردست برلے بازی کو آگے چل کر بابر آزم نے ایک شتک میں تبدیل کر ہی دیا جیہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ ارد شتک جڑنے کے بعد بھی بابر آزم کی جو یہ توفانی پاری تھی وہ دیکھتے دیکھتے ایک سو آٹھ گیندوں میں اٹھانوے رن پر پہنچ چکی تھی اور اب وقت تھا شتک کا اور یہ ایشک اب کا پہلا شتک بھی ہونا تھا جو کہ ملتان کے میدان میں بن بھی گیا 42 اوور کی بات ہے دپندر سنگھ نام کے گیندباز کو دو رن لے کر دوستو بابر نے اپنے کریئر کا ایک اور شتک جڑ 111 گیندوں کے اندر دوستو بابر آزم نے اپنے شتک کو کمپلیٹ کیا اور پھر اس کے بعد چوکے اور چکوں پر دوبارہ جھٹ گئے 113 گیندوں میں پھر وہ 109 پر بھی پہنچ گئے تھے لیکن کہنا پڑے گا کہ نیپال کی ٹیم نے بھی سالڈ گیندبازی کی کیونکہ 43 اوور میں بھی یہ ٹیم 200 ہی تو بنا پائی تھی جس سے یہ پتہ پڑتا ہے کہ انہوں نے واقعی میں اچھا تو کیا کچھ لیکن پھر بھی بابر آزم کا شتک دوستو بھارت کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں ہے کیونکہ اگر ان کی فارم ایسی ہی رہی تو یہ تو ویسے ہی شلنکا میں ایک سیریز جیت کر آئے ہیں اس سے بھارت کے گرگٹ ٹیم کو کتنی زیادہ پرپریشن کرنی ہوگی اس کا ابھی پتہ چلتا ہے لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے بابر آزم روحی شرما اور ہاردک پانڈیا تینوں میں سب سے بہتر کھلاڑی اور بیٹسمن کون ہے ڈیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو تنیوار